حضرت جی مولانا محمد سعید کاندلوی اس وقت تبلیغ جماعت کے امیر ہیں جو تبلیغ جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے گھرانے کے ایک ایسے چشم و چراغ ہیں جنہوں نے اس عالمی دعوتی تحریک کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا عظم کر رکھا ہے مولانا محمد سعید کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام مولانا محمد حارون صاحب ہے جو امیر ثانی مولانا یوسف کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے تنہا بیٹے اور بانی حضرت الیاس کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے چونکہ آپ کے باپ دادا اور پردادا سبھی اس کام کے روح روان رہے ہیں اس لیے اس کام کی عظمت و اہمیت مولانا سعید کے دل و دماغ میں اس طرح جانگزی ہے کہ سوتے جاگتے وہ اسی کے دعائی اور مبلغ ہیں مولانا محمد سعید کاندلوی نومئی انیس سو پینسٹھ اسوی کو بنگلہ والی مسجد بستی نظام الدین نئی دہلی میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی آپ کی بسم اللہ خانی علامہ سید اب الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے ریاض الجنہ میں تیرہ سو بانوے ہجری میں اس وقت کرائی جب آپ کے والد مدینہ منورہ میں سیارت کے سلسلے میں مسجد نبوی میں آپ کے ساتھ موجود تھے آپ کی پیدائش کے آٹھ سال بعد آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا لہٰذا آپ کی پرورش و پرداخت آپ کی والدہ ماجدہ نے کی آپ کی تربیت میں آپ کے نانا محمد اظہر الحسن کاندلوی شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ کاندلوی اور تبلیغ جماعت کے اس وقت کے امیر مولانا محمد انعام الحسن کاندلوی رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا رول تھا آپ نے مدرسہ کاشف العلوم دہلی سے فراغت حاصل کی اور پھر وہیں دینی اور دعوتی خدمات میں مصروف ہو گئے 1995 میں تبلیغ جماعت کے امیر مولانا انعام الحسن کاندلوی نے تبلیغ جماعت کے لیے ایک مجلس شورہ قائم کیا جس میں دس ممبران شامل تھے یہ مجلس شورہ 2015 تک کام کرتی رہی اس دوران اس مجلس شورہ کے بہت سے ممبران وفات پا چکے تھے چنانچہ مولانا زبیر الحسن کاندلوی رحمت اللہ علیہ کا بھی ویسال ہو گیا تھا سولہ نومبر 2015 تک تو تبلیغ جماعت کے مرکز رائے وینڈ میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں نئے ممبران کا انتخاب ہوا جس میں محمد عبدالوحاب بھی شامل تھے مگر مولانا محمد سعید کاندلوی صاحب نے اس میٹنگ کو کل عدم قرار دیا اور تبلیغ جماعت کے امیر ہونے کا اعلان کیا چنانچہ اس وقت سے لے کر اب تک مولانا محمد سعید کاندلوی مرکز نظام الدین کی تبلیغ جماعت کے امیر کے عہدے پر فائز ہیں مولانا محمد سعید کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے امیر بننے کے بعد دوبند کے بعض علماء نے مولانا کے خلاف بیانات جاری کیے جنوبی افریقہ کے مفتی ابراہیم ڈیسائی نے اپنے ویب سائٹ پر آپ کے خلاف فتوہ شائع کیا اسی طرح دارالعلوم دوبند نے بھی مولانا کی امارت پر سوال اٹھایا اور وہاں سے بھی ایک فتوہ جاری ہوا برطانوی اسکارر یوسف مطالعہ نے اپنی تقریر و تحریر کے ذریعہ آپ کا دفاع کیا مولانا محمد سعید کاندلوی اس وقت تبلیغی جماعت کے امیر ہیں اور آپ کی امارت میں دنیا کی یہ سب سے بڑی دعوتی جماعت اپنے مشن پر کامزن ہیں موسیقی 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 موسیقی